شہر لاہور کی مشہور مارکٹ اور دکانوں میں جہلی گی اور آئل بڑے پیمانے پر سپلائے ہونے کا انکشاف ہوا ہے پنجاب فوڈ اٹھارٹی کی جانب سے کاروائی کی جاتی ہے اس کاروائی کے نتیجے میں تقریباً آٹھ ہزار لیٹر جو جہلی آئل ہے وہ پکر لیا جاتا ہے اس کے علاوہ تین ہزار لیٹر جو جہلی گی ہے اسے بھی ضبط کیا جاتا ہے جبکہ اس کے ساتھ چھہ ہزار پانچ سو کے قریب ایسی پیکنگ کو بھی برامت کیا جاتا ہے جس کے اندر جہلی گی اور جہلی آئل ہے اس کے پیکٹ بنا کے رکھے ہوتے ہیں اور اسے جلد ہی لاہور کی مشہور مارکٹ اور جو مشہور دکانیں ہیں وہاں پر سپلائے کیا جانا تھا اگر میرا کیمرہ من دکھا سکے تو اس وقت میں پنجاب فوڈ اٹھارٹی کے گدام میں مجود ہوں جہاں پر مختلف جو گاڑیاں ہیں پنجاب فوڈ اٹھارٹی کی وہ یہاں پر مجود ہیں جو کہ اس اپریشن میں گئی ہوئی تھی انہوں نے اس اپریشن کے اندر حیصہ لیا اور بقاعدہ طور پر یہاں پر جو گھی اور آئل کی بڑی کھیپ کو برامت کیا گیا ہے اسے بھی یہاں پر لایا گیا ہے جبکہ ابھی بھی پنجاب فوڈ اٹھارٹی کی جو انفورسمنٹ ٹیم میں ہیں وہ قصور کے قریب جہاں پر یہ کاروائی کی گئی ہے وہاں سے جو گھی اور آئل کی بڑی مقدار ہے جو بڑی کھیپ ہے اسے ابھی تک یہاں پر لا رہی ہے جبکہ اس اپریشن کو شروع ہوئے تقریباً بھی تقریباً جو چوبیس گھنڈے کا وقت ہے وہ گزر چکا ہے اس وقت میں بات کرنے کے کوشش کرتا ہوں جو کہ اڈیشنل ڈریکٹر ہیں اپریشن کے شرجیل شاہد ان سے ذرا بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ کاروائی کس طرح ہوئی کس قسم کی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا اور کتنی مقدار میں جو گھی ہے جو آئل ہے وہ برامت کیا گیا ہے اسلام علیکم سیر مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کب انفرمیشن ملتی ہے کہ کس جگہ کے اوپر یہ گھی اور آئل تیار ہو رہا ہے اس کے علاوہ پھر کس قسم کی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی جو اپریشن شروع ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرائم یہ چھبیس تاریخ کو ہمیں مغرب کے بعد پتا جلتا ہے جی کہ کسور میں ایک ایس طرح کی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جہاں پہ کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹ تیار کی جا رہی ہے اس میں آئل اور جو گھی ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے تو ہم اپنی جو کسور کی ٹیم ہے اس کو موبولائز کرتے ہیں اس کو اسسٹ کرواتے ہیں ہماری جو لاہور کی ٹیم ہے آپریشنز کی اس کے ساتھ اور رات ایک برے کے قریب آپریشنز ہم سٹارٹ کرتے ہیں انیشلی انہوں نے ریزسٹ کی ہے جو وہاں پہ پر پریمسیز تھا انہوں نے دورز وغیرہ اوپن نہیں کی ہے جو وہاں پہ ان کا سٹاف تھا آویلیبل پھر ٹیمز نے اپنا تھوڑا پریشرائز کیا ان کو پشت کیا کہ ہم لیگلی ایک ایک ایکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں اطلاع ملی ہے تو وہاں پہ رات ایک برے آپریشنز سٹارٹ کیا ہے اس کے بعد ساری ان کی جو پروڈکٹس ہیں جو بھی کانٹر فیٹ اس میں فیلمز ہیں اس میں ان کے مشینری تھی جو آئل تھا جو گی تھا اس کو ہم نے لفٹ کروایا تو تقریباً آٹھ پرے کے صبح آٹھ پرے کے قریب ہماری ٹیمز وہاں سے فری ہوئی ہیں مطلب کہ یہ سات آٹھ گھنٹے جو ہے وہ پریشن موقع پر مجود رہا جو چیز اپ گہر ہیں وہ ضبط کی جاتی رہی جو آئل گندہ ہے جو آئل گی ہے اس کو نکالا جاتا رہا جی بالکل ایسے ہی ہے اس میں ساتھ جو گی کے برینڈز تھے ڈیفرنٹ جیسے اس میں ڈالڈا بھی تھا سوفی بھی تھا میزان بھی تھا ادن بھی تھا اور اس کے علاوہ اور بھی جو مارکٹ میں برینڈز ہیں گی کے اور آئل کے ان کی چوبیس کے قریب ریلز تھیں سترہ کے قریب ان کے جو مشینری کے ایکوپمنٹ تھے جس میں پرنٹنگ کے حوالے سے تھے لیبلنگ کے حوالے سے تھی اور پیکجنگ مٹیریل تھا اس سارے کو گیدر کرنا اور کیس پروپرٹی کے طور پر اپنی حفاظت میں لینا اپنی تحویل میں لینا اس کو کیا پھر پروپری سارٹ اٹ کیا وہاں مشینری جو فکس ہوئی تھا اس کو ساری کو ہم نے وہاں سے کھولا اور ٹرکس میں لوڈ کیا تین ٹرکس سمان کے ہم نے وہاں سے برامت کیے تھے اچھا یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جو خدروں ششیہ ہیں اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر یہ مافیا بھی سرگرم ہو جاتا ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں اگر میرا کیمرو مین بھی دکھا سکے تو یہاں پہ سوفی اور مختلف جو برینڈز ہیں اس کے یہاں پر کارٹن بھی دیکھے جا سکتے ہیں جس کے اندر جو گھی جائلی اور جو آئل ہے اس کے پیکنگ کی جا رہی تھی اور یہ جو پورا ٹرک ہے یہ جائلی گھی اور آئل سے بھرا ہوا ہے اس حوالے سے بھی ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو تین ٹرک بتا رہے ہیں ظاہری بات ہے ٹرک کے اندر جو یہ ڈرم ہیں وہ بڑی مقدار میں آئے ہوں گے ابھی تک جو ایلیشیلی معلومات اس کے مطابق کتنی آئل کے اور جو گھی کے جو ڈرم ہیں وہ ضبط کیے گئے جی جو میرے بیکگرونڈ میں ابھی آپ ٹرک دیکھ رہے ہیں اس میں کوانٹی ہے کوئی چالیس کا قریب ڈرم ہے اور ایک ڈرم میں دو سو لیٹر کا قریب آئل ہے اس آئل کو یا گھی کو وہ پروسس کرتے تھے ریفائن کرتے تھے صاف کر کے آگے اس کی پیکجنگ کر کے تو مارکٹ میں ڈسپیچ کرتے تھے اس کے علاوہ جو دوسرا ٹرک تھا اس میں ہم نے ریلز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کے علاوہ جو پیکجنگ کی مٹیریل تھا وہ انہوں نے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ان کی جو ایکوپنٹ وہ یوز کرتے ہیں منیفیکچرنگ میں اس میں کیمیکلز تھے یا خالی ڈرمز تھے وہ بھی سرکار نے ضبط کر لی ہیں وہ بھی ہمارے کسور کاریو آفیس ہے وہاں پہ ہم نے سیف کی مجھے بتائیے گا کہ یہ اب بھی سے کام نہیں کر رہے ہوں گے ان کو کام کرتے ہوئے کچھ عرصہ ضرور گزر گیا ہوگا اگر زیادہ زیادہ سالوں نہیں تو کچھ ماں تو ضرور گزر گیا ہوں گے یہ ممکنہ طور پر مارکٹ کے اندر بھی سپلائی ہوئے ہوں گے دکانوں پر بھی سپلائی ہوئے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ نے میں نے یا جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور میں سے کسی نے استعمال بھی کیا ہوگا اگر یہ جو کیمیکلز ہے یہ استعمال کر لیتے ہیں تو ہماری صحت پر کیا امپیکٹ پڑ سکتے ہیں جی بالکل آج کل جو کارڈیو ویسکلر ڈیزیز ہیں دل سے منسلک وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو رینسی ڈائل ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں جو گی ہے جو جس میں جو مزرے صحت اشیاء استعمال ہو رہی ہیں اس کی تیاری میں تو اس کی ویرہ سے جو دل کی بیماری ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ابھی اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے ہم لوگ کہ کب سے یہ اسٹیبلش تھا سیٹ اپ چونکہ جب میں نے وہاں پہ ویزٹ کیا تو ہمیں کوئی پروپر اس طرح کا سیٹ اپ نہیں لگا کہ جو بڑے عرصے سے کام کر رہا ہو ٹیمپریری سا میکشفٹ سا رینجمنٹ انہوں نے کیا ہوا تھا اور پرائیم ایفش ہی ہمیں یہی لگتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی معلومات ہمیں فراہم کی تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہر اس پاکستانی کے لیے جو اس زندے کو دیکھتا بھی ہے لیکن اس کے خلاف آواز نہیں بلند کرتا اگر میں دکھا سکوں تو یہ وہ آئل ہے جو کہ بنایا جا رہا تھا اسے دیکھا جائے تو دیکھتے ہوئے بھی کراہت آ رہی ہے اور کس قسم کے کیمیکلز اس کے اندر استعمال کیا جا رہے تھے اور کس طرح یہ مارکٹ کے اندر سپلائی ہو رہا تھا اور ہم جو پاکستانیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میاری چیز نہیں دیکھتے بلکہ ہم قیمت دیکھتے ہیں جہاں قیمت ہمیں تھوڑی سی کم دکھائی دیتی ہے بغیر سوچے سمجھے تصدیق کیے کہ یہ چیز اچھی ہے صحت کے لیے مزرے تو نہیں ہیں وہ ہم خرید لیتے ہیں تو یہ جو آئل ہے ابھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کیمیکلز کے ساتھ یہ تیار کیا جا رہا تھا جو کہ ہارٹ کا پرابلمز دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں ریشو میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ دل کی بیماریوں کے اندر مبتلا چلا جا رہا ہے پہلے دیکھا جاتا تھا کہ جو بزرگ ہیں جو پچاس سار سال کی عمر میں ہیں ان کو دل کی بیماریاں لگتی تھی لیکن اب جو نوجوان بچہ ہے جس کی عمر پچیس تی سال ہے وہ دل کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے وہ کیسے وجہ سے ہے اس کی سب سے بڑی جو اہم پہلے نمبر پر جو وجوہات وہ یہی ہیں گندے گی اور آئل استعمال کرنا چونکہ اس کا جو استعمال ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو بھی ہم نے ہانڈی تیار کرنی ہوتی ہے اس کے اندر اس کا استعمال ہے اس کے علاوہ جو صبح صویرے جب وہ اٹھ کرتے ہیں جو ہم پراتھے ہیں اس سے جو لطف اندوز ہوتے ہیں اس کے اندر گی یہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بڑی مقدار کے اندر جو گی ہے وہ استعمال ہو رہا تھا جسے شہر لاہور کی مشہور مارکٹس کے اندر سپلائی کیا جا رہا تھا جس کو اب پنجاب فوج اٹھارٹی نے نہ صرف اس فیکٹری کو سیل کر دیا ہے بلکہ وہاں سے جو ابھی تک سمان ہے وہ لائے جا رہا ہے جیسے کہ بھی شجل سب بتا رہے تھے کہ تقریباً آٹھ گھنٹے جو ہے وہ ہمیں آپریشن کرنا پڑا جو کہ ابھی بھی اتنی بڑی مقدار کے اندر سمان ہے کہ ابھی تک لائے جا رہا ہے صرف یہ ایک ٹرک آیا ہے جس کے اندر تقریباً چالیس کے قریب ڈرم ہیں جو گھی اور گندے آئل پر مشتمل ہیں باقی ابھی مزید تین سے چار ٹرک ہیں جسے لائے جائے گا اور مزید انویسٹیگیشن کیا جائے گا اس کے اندر جو جو بھی اناثر مجود تھے جو انسانی صحت کے ساتھ کھلوار کر رہے تھے ان کے خلاف جو ہے مقدمات کا اندراج کیا جائے گا اور اس حوالے سے پولیس کی جو مدد ہے وہ لی جائے گی